بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنا کردار عدا کرنا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں گہمہ گہمی تو جاری ہے لیکن ہم نے دیکھا 48 وان آج OIC کانفرنس کیا گیا جس میں دنیا اور مسلم امہ کے بہت ساری شخصیات نے شرکت کی اور یہ کریڈٹ بھی وزیراعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے جن کی انتھک محنت سے آج ایک تاریخی دن اور کہیں کہ تاریخی بات تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے خاصی تنقید کی تھی چیئرمنٹ پاکستان پیپس پارٹی بلاور بھٹو زردانی کہا تھا کہ ہم OIC اجلاس نہیں ہونے دیں گے البتہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے چودہ دن میں سپیکر قومی اسیمبلی کو اجلاس بلانا تھا تاریخی ادم پر اس کے بارے میں آگے کیا قیاس آ رہی ہیں پچیس کو کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے پھر ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو منحر فراقین تھے ان کو کہا کہ میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں آپ واپس آ جائیں کیا واپس آئیں گے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کیا آگے اسٹرٹیجی اپنائیں گے اس تمام چیزوں پر بات کریں گے اسٹیڈو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سلیم سچوانی صاحب سچوانی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور فون کال پر بھی ہمیں بہت سارے عراقین ہمیں جوائن کریں گے ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ سچوانی صاحب سب سے پہلے او آئی سی کا کریڈٹ آپ کی حکومت کو جاتا ہے کیسے ہوا آگے کیا دیکھ رہے پاکستان کا مستقبل پھر آتے ہیں ہم سیاست پر آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا صورتحال پر بات کرنے کے لیے انیس سو چوہتر میں پہلی دفعہ پاکستان کو یہ احزاز حاصل ہوا تھا کہ او آئی سی کا اجلاب انیس سو چوہتر کے بعد یہ عمران خان صاحب جو ہے ہمارے لیڈر ہمارے قائد ہمارے وزیراعظم جو ہے انہوں نے یہ احزاز حاصل کیا ہے ہم تو حیرت کی بات ہے کہ بٹو صاحب کے وارث بلاول بٹو صاحب جن کو اس کانفرنس کے سرسلے میں برپور تعاون کرنا چاہیے تھا بلکہ اپنی طرف سے خدمات پیش کرنی چاہیے تھی وہ خدمات پیش کرنے کے بعد صرف اتنی چھوٹی بات کی کہ ہم ہونے نہیں دیں گے جس سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ بٹو کی جو پیپرز پارٹی ہے وہ بٹو کے منشور سے ہٹ چکی ہے ہم ہم وہ آپ کون سے منشور پر چل دی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے نہیں تو آپ کوئی لگتا کہ اگر آپ اپوزیشن کی جماعتوں کو انٹرٹین کرتے تو شاید وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیتے سر یہ بات اپوزیشن کی جماعتوں کے انٹرٹینمنٹ کا نہیں یہ پاکستان کی وقار کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کی عزت کا مسئلہ تھا اس میں اب عمران خان کی عزت نہیں ہوئی ہے او اے سی کے کانفرز میں امران خان نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے مگر یہ اعزاز دینے والے او اے سی کے وہ سارے ممالک ہیں جو یہاں پہ آ رہے ہیں ہم 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 فرض بنتا ہے کہ گھر آئے ہوئے میمانوں کے ہم عزت دیں بلکل اور قوم نے ان کو عزت دی ہے اور اگر یہ او اے سی اجلاس ہونے کے پاس یہ تنقید کرتے کہ امران خان نے عزت و عطرہ میں یہ یہ کمیاں رکھی ہیں ہم 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 ہوتے تو اس طریقے سے کرتے تو بات سمجھ نہ ہی پوچھ لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کاری عثمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ کا تعلق جی ایو آئے سے ہے کاری صاحب خوش آمدید کہیں گے شوو میں جی میرے روانے لیکن آپ کی آواز بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کچھ بہتر ہے آپ مجھے سن سکتے ہیں بس آواز آ رہی ہے لیکن بس کیوں تمیز نہیں ہو رہے گے کیا بات کرنی ہے کیا کہنا ہے اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے سلیم سچوانی آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے بات یہ ہے جو ٹاپک ہے ہمارا اوائیسی تو سر ہو گئی اور اس اوائیسی پر اپوزیشن کی جماعتوں نے تنقید کی دی کہ ہم نہیں ہونے دیں گے تو بتا سکتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ کس سعویے میں آپ لوگوں نے دی اور قوم نے تو ان کو ویلکم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی کبھی بھی اپوزیشن جماعتوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے وہ ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے مہمان ہیں اسی لئے ہم نے جو ہے جو ٹایس مارچ کو نکلنا تھا یا اسلام آباد پہنچنا تھا وہ ہم نے مؤخر کر کے اور چوبیس مارچ کو اب اپنے اپنے آقرالہوں سے نکلنا اور پچیس مارچ کو وہاں پہنچنے کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ اسی لئے ہوا تھا کہ اوائیسی کے جو مہمان آ رہے ہیں وہ پاکستان کے مہمان ہیں وہ کسی فرق کے مہمان نہیں ہیں لہٰذا اب مہمان نوازی کا تقاضہ ہے کہ ان کو عزت دی جائے انہیں خوشام دیت اچھا کاری صاحب کاری صاحب سوری فور انٹرپ میری بات سنیں نا جی اس میں یہ کہنا کہ وہ کوئی انہوں نے کرا لیا کوئی کشمیر فتح کر لیا ایسی بات نہیں ہے اور چونکہ وہ تو اس سے کسی کو انکار ہی نہیں ہے کسی نے مخالفت کی ہی نہیں ہے صرف بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس وقت اگر وہ اجلاس اکیس کو بلاتے ہیں اور اس میں کوئی بات نہیں کرتے تو ہم وہاں دھرنا دیں گے لیکن انہوں نے بات کی تھی لیکن اسی وقت جو ہے اس کا اپوزیشن نے جو ہے یہ تیک کیا کہ چونکہ ہم مہمانوں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کرے گے وہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن کاری عثمان صاحب کاری صاحب کاری صاحب سن تولیں ہوم منسٹر شیخ رشید صاحب کہہ رہے کہ ذمہ داروں کی ممکن ہے کہ کال آگئی ہو پھر آپ لوگوں نے یو ٹرن لیا دیکھیں شیخ رشید کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں دنیا جانتی ہے وہ کیا ہیں کیا ملا ہیں ان کی کیا حیثیت ہے ان کو یہی آج کے وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ میرے وقت چلے میں اس کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا چپڑاسی جو ہے وہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے ہمیں کسی کے فون آنے کی ضبورت نہیں ہے وہ ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے مہمان آیا ہیں ہاں باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ وقت انتخاب اس لیے کیا کہ جبکہ ہماری جو تاریخ کا اعلان تھا وہ بہت پہلے ہوا تھا اور آب اوائیسٹی کے اجلاس کی تاریخ کا اعلان ابھی ہوا لیکن باوجود اس کے پھر بھی ہم نے اپوزیشن نے جو ہے وہ ساتھ دیا ہے اور ہم نے ان کو ویلکم کہا ہے اور وہ جب ان کا اجلاس ختم ہو جائے گا ہم اپنے معمول کے مطابق چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے اچھا کاریسمن صاحب یہ بھی بتائیے گا ہمارے ذرائق کا کہنا ہے کہ سندھ ہاؤس سے جو پی ٹی آئی کے منعرف ارکان ہے وہ کہیں دوسری مقام پر منتقل کر دیئے آپ نے آپ کے علم میں ہے وہ کہاں ہے آپ کے روابط ہیں وہ ووٹ آپ کو کریں گے بات یہ ہے جس پارٹی کے لوگوں انہیں پتہ نہیں ہے تو آپ پوچھتے پوچھیں کہ ہم نے منتقل کر دیئے ہیں نہیں الزام آپ پر ہے نا سر آپ لوگوں نے پیسے دیئے ہیں ہم نے کہیں منتقل نہیں کیے وہ خود انتبرات کا اظہار کر چکے ہیں وہ نفرت کے اظہار کر چکے ہیں جب وہ خود ان سے نہیں ملنا کہتے ہیں تو اگر وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہم تو انہیں خوش آمدیت کہیں گے سلام پیش کریں گے اور اگر ہمیں ضربت پڑی تو ہم ان کا حفظ بھی کریں گے تو کاری صاحب کاری صاحب یہاں ایک سوال تو کاری اسمار صاحب یہاں پھر سوال تو بنتا ہے آپ ان کی حفاظت بھی کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سلام بھی پیش کریں گے جو اپنی پارٹی کے نہ ہوئے وہ آپ کے ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ وہ آج ہمارے نہیں ہیں وہ تو پچھلے دو سال سے اپنے پارٹی سے بغاوت کے ہوئے اور پارٹی ہے کہاں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اور الیکشن کمیشن کے اصول کے مطابق کیا پاکستان بھی بس پاکستان تاریخ انصاف کا انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر پارٹی کے اندر وہ تو پاکستان تاریخ انصاف تو پارٹی ہے بھی نہیں ہے ایک چو چو کا مربع ہے لوٹوں کا ایک تولہ ہے ایک مجموعہ ہے اس کا پارٹی سے کیا تعلق ہے جو پارٹی اب تو اب تو آئے ہیں نا مزہ آئے گے کہ جب عدالت میں جائیں گے یہ کوئی ثابت تو کرے کہ کس تاریخ میں اور کب ان کے انتخابات ہوئے ہیں کب کب جو ہے ان کے پارٹی کے اندر ان انتخابات ہوئے ہیں جو پارٹی کے سربراہ کے حصے سے کوئی کار ہوئے گی یہ دو کوئی ایسے مفروضے ہیں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ پچیس کو آپ وہاں پہنچ رہے ہیں تو کتنی دیر وہاں اسٹے کرنا ہے اور جو مقاصد ہیں آپ کے وہ کیا ان کو لینے میں ہمارے مقاصد تو یہی ہیں کہ یہ اس ناجائز حکومت سے اس ظالم حکومت سے ملک اور قوم کو نجات دلائے جائے اس وقت جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں ملک اور تباہی کے گنارے پر لاکھڑا کر دیا گیا ہے ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے عام آدمی اپنے ایک وقت کی آپ 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 سر اپنا سر آپ اپنا اپنا مینیفیسٹو بتائیں نا آپ نے کتنی تیاری کی ہے اور کتنے پر امید ہیں آپ کس حوالے تھے آپ تیری قیدہ محتمال پہ آپ لوگ بڑے پر امید ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سو فیصد مطمئن ہیں اگر ہم ہماری تیاری نہ ہوئی ہوتی تو یہ لوگ نہ رہتے تو مولانا صاحب کو پی ڈی ایم کے سربراہ کو کونسا عوضہ آپ دیں گے کوئی مشاورت ہوئی ہے پی ڈی ایم کے جو سربراہ یہ وقت پہ لے کی بات ہے ہمارے نظروں میں خودوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے ہم تو ایک کاس کے لیے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آکاری عثمان صاحب آپ کا تعلق جے یو آئی سے تھا سلیم سچوانی صاحب بات کر رہے تھے او آئی سی او آئی سی سے آگے بڑھ کر جب اپوزیشن نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی تو ان سے بات چیت ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں کی ابھی تک آپ کا جا رہانا رویہ ہے بتا سکتے ہیں کہ اگر جہاں ملکی اور قومی مفاد آتا ہے تو وہاں پہ تو بیٹھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں سر اقبر آپ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ بیٹھ بات کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے مگر آپ دیکھو تو بات کرنے کے لیے جو ہے جو اسپیس ہونا چاہیے انہوں نے وہ اسپیس تو نہیں رکھا یہ کہہ رہے ہیں او اے سی کا اجلاس جو اچانک سے ہو گیا انہوں نے ہماری تاریخ او اے سی کا اجلاس اس طرح اچانک سے نہیں ہوتا ہے تمام ممارک سے روابط ہوتے ہیں وہ ایک سال پہلے سے یہ سارے روابط چل رہے ہیں یہ دنوں نے تو اب جمعہ جمعہ آر دن ہوئے انہوں نے یہ انانوس کیا اپنا مارچ کے تقریباً چھے سات مہینے پہلے انہوں نے انانوس کیا جبکہ یہ روابط تو ایک سال پہلے سے چل رہے ہیں کہ بھی کونچہ تاریخ ہونی چاہیے اس طرح ہر کوئی اپنے اپنے حساب تے شیڈول دیکھ کے تمام ممالک دیتے ہیں یہ تو ہے نہیں کہ ہم آئے تین پارڈیاں بیٹھ گئیں اور بولا کہ کیا کرنا ہے چھوویس مارچ ہے کیکے چھوویس مارچ ہے کہ اس طرح کا کام تو نہیں ہوتا وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم صاحب اتحادیوں کے پاس جا رہے تھے ان سے مل رہے تھے لب و لہجہ باڈی لینگویج پہلے ایسا نہ تھا ممکن ہے اقتدار بچانے کے لیے یہ معاملات ہوں لیکن آپ کے اپنے ہی لوگ آپ سے نعرہ ہو گئے سر آپ دیکھیں آپ گوھر کریں اتوان اور سکون سے سب سے پہر اراقی بربادی ہوئی اس کے بعد ایران کے پیچھے لگے شام کا خانہ خراب کیا اگوانیستان کا بیڑا گرک کیا لبنان فلسطین کشمیر تمام ممالک میں بیڑا گرک کرنے والے کون ہیں امریکہ اس کے یورپن کنٹری سیاستدان وہ پولیٹیشن وہاں کے عوام بہت اچھی ہے برملا کہتا ہوں مگر وہاں کے پولیٹیشن انٹی مسلم انٹی اسلام وہاں جو چل وہاں جس طرح ہمارے یہاں پہ کرپٹ ہیں وہاں کے حکمنا بھی کرپٹ ہیں وہ دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں ہمم دو ہزار دو ہزار عرب ڈالر انہوں نے اگوانستان کی بربادی کے اوپر خرچ کیے ہمم دو ہزار ڈالر ہم دو ہزار عرب ڈالر ہم دو ہزار عرب ڈالر پاکستان کا قرضہ صرف ایک سو عرب ڈالر ہے اور پاکستان مچھلی کی طرح تارب رہا ہے ہم 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 دو ہزار عرب ڈالر انہوں نے اگوانستان کی بربادی پہ خرچ کی ہے مطلب آپ کا ایک کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن بیرونی ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے اور دو ہزار عرب ڈالر ہم ہم انہوں نے اگوانستان کی جو ان کے خود کہتے ہیں وہ واپس نہیں کیے ہم ہم اور وہاں پہ آج لوگ بوکے پیاسے بیٹھے ہوئے اسی اسی بات کے اوپر او اے سی کی کانفرنس کے کہ آج اگوانستان میں جو صورت یاد ہے لوگوں کو جو تقریف ہیں وہ کس طرح دور ہوں ہم 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 مین ایجنڈا تو ان کا یہی ہے نہیں تو احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے آپ ان پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ بیرونی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں اگر وہ بیرونی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں بیرونی ایجنڈے پہ کام ہو رہے ہیں جب بھی آپ خرید ہو فروغت ہوگی اس میں بیرونی ایجنڈا ملاویس ہو ہوگا تو اسے پہلے پی اے میں امران خان صاحب جہاں جہانگیر تریم صاحب کی خلاف تحریک چلانے والے کون تھے یہی تھے جو آج امران خان کے خلاف کرے ہم یہی لوگ تھے نا نہیں تو امران کے خلاف کرے ہم کریں تو اچھا ہے وہ کرے تو برا ہے جہانگیر تریم صاحب بھی تو لوگوں کو لایا کرتے تھے صرف وہ آزاد انڈپیٹن کو لایا تھے کسی منلوی کے پیپرس پارٹی کے یا کسی پارٹی کے بندے کو توڑ کے نہ لائے تھے وہ تو انہوں کو بھی آزاد انہیں دورے پر رابطہ جانے کا حق ان کو بھی تھا ان سے چھینی لیا تھا ان کو کسی نے بند کر کے جیل میں نہیں ڈال دیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے ہو ان کا بھی حق تھا آزاد کے پاس جاتے ہیں اور ان کا بھی حق تھا یہ گئے انہوں نے روابط کیا اور ان کو منائے اور لے ہیں پارٹی کے اندر جو طریقے کارے اس کے فالو کیا اور آج ان میں سے زیادہ تر پارٹی کے وفاد آ رہے ہیں ہم اچھا آپ تو عدالتوں سے آپ لوگ نے help مانگی لیکن عدالتوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ سیاسی آپ آ 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 اکتہ بندیال سامنے جو پہلے سے ان کی جو انہیں وہ observations کے آن کے راہ میں ایک رکاوٹ آئے گی یہ بھی ہم اور یہ آپ بتائیں معاشرہ سے آپ کہیں کاری عثمان صاحب ہیں ہم کیا یہ دین کے حساب سے جائز ہے ہم کیا یہ دین کے حساب سے جائز ہے نہیں لیٹ سپورٹ اگر امران کھانے کوئی خلاف دین کام کیا ہوا یا کوئی خلاف پاکستان کام کیا ہے یا کوئی خلاف ایسا کام کیا ہے جس سے پبلی کو نقصان پہنچاؤں ہم تو آپ کہیں کہ بھئی یہ کام یہ کام یہ کام تم نے کیا جس سے پبلی کو نقصان کہ خالی شور مچانا نہیں چاہیے کیوں امران نہیں چاہیے اعتصاب کر رہا ہے امران نہیں چاہیے ہم ہم عدالت آج آپ دیکھیں عدالتوں کے اندر میں ہزار روپے دو ہزار پے پانچ ہزار پے پندرہ ہزار پے پچیس ہزار پے پچاس ہزار پے ہم نہیں ان کو بچاروں کے بعد نہ زمانتوں کے نہ جرمہ نہ دینے کے تو جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں اور خربوں روپے کی کرپشن کرنے حالا عربوں ڈالور کی کرپشن کرنا پچاس روپے کے بانڈ پیپر پہ عدالت سے عدالت سے جاتا ہے وہ عدالت کو آپ کے اماندار کا ہوگے ہم وہ عدالت کرپ عدالت ہے جس جس کے خلاف کون کاروائی نہیں کی گی سپرین گوڑ کے چیف جس نے چون سو ہائی گوڑ کے جج کے خلاف کاروائی نہیں کی جس نے پچاس روپے کے بانڈ پیپر کے اوپر نواز شریف صاحب کو جانے دے دیا ہم ہم کاروائی ہونی چاہیے تو اس جج کے خلاف تو آپ کے حکومت یہ آپ روگ لیتے ہیں بارہ بارہ سال پندرہ سال تھے لوگوں کے پروپٹیوں پہ قبضے ہوئے جالی سائنوں کے طرح ہے کیا عدالتوں میں اتی تحمیض نہیں ہے کہ وہ بھیجے چاہے دیں فرانسی کی روپر کروانے کے لیے بھیجے کہ بھئی یہ سائن نے دستہ کے جالی ہے یہ اصلی ہے اور لوگوں کی پروپٹی میں قبضے ہوئے جالی سائن پر ٹویسٹ چلنے یہ پوڑا مافیا بنے ہوئے ہیں انہیں مافیاز ختم ہونے چلے اس اس مافیا کو عوانی انداز نے سہچوانی صاحب اس مافیا کو ختم کرنے میں آپ لوگوں کا کتنا کردار تھا کتنے وعدے آپ لوگوں نے وفا کیے اس پر بھی بات کریں گے بریک کا کارجر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آگے پڑھاتے ہیں اور بات کر رہے تھے ہم کے تحریک انصاف کے کتنے وعدے وفا ہوئے اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے جلسےوں کا جو اس کیجول بھی جاری کیا ہے اور مختلف شہروں میں جلسے کیا جا رہے ہیں عوام کو موبیلائز کیا جا رہے ہیں عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر جلسوں میں دیکھا جا رہے ہیں اور چارج عوام ہیں عوامی پذیرائی تو وزیراعظم کے ساتھ ہے لیکن اپوزیشن کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ بھی ہے تمام چیزوں پر بات کر رہے ہیں سچوانی صاحب آگے بڑھاتے ہیں آپ لوگ ستائیس کو ایک عظیم اشان جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اسی جلسے کو اپوزیشن کی جماعتیں کہے چکی ہیں کہ ہم تئیس بات آئیں گے ہم جلسہ کریں گے آپ حکومت ہو کے اپوزیشن اب تو جگہ چینج ہو چکی ہے اب تو دونوں دی چوک پہ نہیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے آنانس کر دیا اپنی جگہ تو آپ کو جلسوں کی ضرورت کیا پڑ گئی آپ کو لگ رہے ہیں کہ آپ کی پذیرائی نے کمی آ رہی ہے میں نے آپ سے تھوڑی در پہلے کہا تھا کہ اتنے ممالک تباہ و برباد کر کے پاکستان کے ایک گیرد مند حکمہ کو اپنے وضعات سے ہٹانے کے لئے جب اتنے ممالک اور اتنے گرداران وطن جو ہے وہ ملوث ہو جائیں گے تو نیچرلی باتیں عوام سے رابطہ کرنا پڑے گا آج عوام اتنے دباؤ کے باوجود اتنے معاشی دباؤ کے باوجود عوام عمران قرآن کے ساتھ آکے کیوں کھرے ہو گئے اس لئے کھرے ہو گئے ہیں کہ اس نے اسلام کی بات کی اس نے اسلام کا پرچم یو این او میں بلند کیا اس نے ایبسولوٹی ناٹ ناٹ کہ کے پاکستان اور اگونیشن کو تباہی سے بچائے اور یہ صرف پاکستان اور اگونیشن نہ ہوتے کہ ایران بھی اس پر اچامل ہوتا ہو دیگر پہنس کی ممالک بھی اس کی لپیڈ میں آتے نہیں نہیں مان لیتے سر ایگریڈ ایگریڈ لیکن لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں کہ ایک سو بہتر لوگ اب آپ پورے کر پائیں گے اپوزیشن نے تو کاؤنٹ پورا کر لیا ہے سر حق بات کے لیے ایک سو بہتر ہو یا ایک سو بہتر ہو حق بات کے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہمارے ساتھ کتنے ہم حق بات کہہ رہے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے ہمارے ساتھ یہ تو پھر یہ عجیب پولیسی ہے کہ آپ کے وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں آج آئیں میں آپ کے باپ کی جگہ ہوں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گدار ہیں یہ گدار ہوئے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اچھا اگر یہ یہ لوگ آگ بہت سے ایسے ہوں گے بہت سے ایسے ہوں گے جو بے وکوب بنے ہوں گے یہ جو مسگایڈ ہوئے ہوئے مسگایڈ ہونے والوں کے لیے پرائی منیشنر صاحب نے اپیل کیے کہ وہاں ہمارے ساتھ میں شامل ہو چلے چلے اس ساتھ میں گوائن کے آئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ جب وہ ساتھ آئے تھے تو ہمارے ساتھ ہی تھے نا ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں ہمارے ٹکٹوں پہ جیتے تھے نا پی ٹی آئی کی ٹکٹوں پہ جیتے تھے نا لیکن آپ کو ایک پرفارمنس سے وہ شاید ساتھ ہمارے ساتھ ہیں نا اب ہم ثابت کر رہی ہے کہ ہم امران خان کے ساتھ ہیں آپ بتاتے ہیں کہ جلسوں کی تعداد دیکھ لیں چلے پوچھ لیتے ہیں اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے قاضی سمی صاحب نے سمی صاحب خوش حمدید کہیں گے شو میں شکریہ جناب کہ ایسا بتائیے گا اسلام آباد کا موسم کیسا ہے آگے تو پھر گہما گہمی ہے اور او آئی سی میں وزیرہ تم امران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ حالات کشید آتے ہیں لیکن پھر بھی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں سب سے پہلے اس پر روشنی ڈالی ہویا دیکھیں جہاں تک او آئی سی کا پاکستان میں لیکار ہے اس میں بلا شبہ حکومت پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے اور وہ قابل ستائش ہے اور ویسے بھی خارجہ پالیسی میں صرف جو اگر اسلام اور خوبیا کو دیکھا جائے اس میں امران خان کا جو قلدار ہے وہ نمائیہ ہے اور قابل تعریف ہے جہاں تک آپ سیاتی صورتحال کی بات کرتے ہیں وہ امران خان کے حق میں نہیں ہے جیسا کہ آج سب سے بڑی بیٹھیک آپ نے دیکھی کہ آپ کے کراچی میں ہوئی اور مولانا فضل رمان جو آج ایکٹیوم کے مرکز بہتر آباد کہے اور وہاں جس اتمنان سے جس انداز میں مولانا نے بات کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایم کیوم کسی صورت بھی وزیراعظم امران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایسے میں بھی جب ان کی پارٹی کے اندر خود ٹوٹ پوٹ چل رہی ہو ان کی پارٹی میں لوگ خود نراز ہو رہے ہوں جن کو منعریف کا نحراف کا نام بیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں تو آپ خود سمجھتے ہیں لیکن قاضی سمجھ صاحب دوسری جانب وزیراعظم امران خان صاحب بھی تو کافی مطمئن نظر آ رہے دیکھیں وزیراعظم امران خان صاحب کا معاملہ اتمنان سے تو یہ تحریک آدم اعتماد تو حل نہیں ہوگی نا یہ تو اب نمبر غیم کا کام ہے اگر آپ عوام کے پاس جائیں گے تب بھی آدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے تو کوئی نہیں ہوگا اب آدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے تو جو بھی فیصلہ ہونا ہے اس کا جو بھی منطقی آجام ہونا ہے وہ تو پارلیمٹ کے اندر ہوگا لیکن آپ کو لگ رہا ہے وزیراعظم امران خان صاحب جس طرح منانے میں پی ٹی آئی کے لوگ لگے ہوئے ہیں ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں کہ یہ منرف اراکین واپس آ جائیں ان پر قانونی کاروائی اور چارہ جوئی کی جا رہی ہے یہ واپس آ سکتے ہیں پہلے یہ بھی بتائیے گا اور پھر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ واپس نہ آئے اور اپوزیشن کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی نہ آئیں تو بھی نمبر میں آپ کو لگ رہا ہے اپوزیشن لیڈ کر جائے گی دیکھیں ہاں دو صورتے ہیں ابھی دیکھیں جہاں تک امران خان صاحب کی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بیان کر دوں اس کے بعد اپوزیشن کی طرح آتے ہیں جہاں تک حکومت کا معاملہ ہے نو ڈاؤنٹ وزیراعظم امران خان جو ہے وہ مختلف لوگوں کو ٹاکھ دیتے ہیں کبھی ارساد امر کی سربائی میں دیتے ہیں کبھی پرویس کٹک کی سربائی میں دیتے ہیں کبھی جو ہے وہ مزاقراتی کمیٹی بناتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف پھر وہ غیر مناسب رویہ جو ہوتا ہے اور جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو اپنے ہی زبان ہوتی ہے جو اس پر پھر وہ جلتی پر تیل ڈالتے ہیں اور وہ معاملات ان کے حال نہیں ہوتے ہیں اسی طرح جو منارف ارکان ہے جو کوئی بائیس بتاتا ہے کوئی بارہ بتاتا ہے کوئی چوتیس بتاتا ہے اور اب پھینٹیس تک کا فگر آ رہا ہے اس میں بھی اب دو طرح کے گروپ ہیں ایک گروپ تو وہ جس نے ستاف انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت واپسی کا سوچ بھی نہیں رہے یعنی واپس آئی نہیں رہے اور دوسرا گروپ آنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے وہ اسے والے سے خاموش اختیار کیا ہوئے اسمان بزار صاحب کا فیوچر کیا ہے کافی کنسائز ہے اسمان بزار صاحب کا جس وقت سے وہ حکومت کرنے اس وقت سے کوئی فیوچر نہیں تھا وہ تو چلایا جا رہا تھا ان کو تو چلایا گیا ہے وہ تو چلے تو ہے نکس اب اپوزیشن کی طرف آ جائے اپوزیشن کو دو فائدے ہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں اب ایک طرف تو پی ٹی آئی کے اندر جو ٹوٹ پوٹ ہے جو منعریف ارکان ہے وہ صاف نظر آ رہے ہیں گستے میں بیٹھے اور دوسرا اتحادیوں میں سب سے بڑی اتحادی جماعت ایمکیوم ہے ایمکیوم نے ہماری اطلاع دیئے ہیں مکمل جو ہے وہ یقین دیا نہیں کرائی ہے اور کل بہت بڑی بیٹھے اسلام آباد میں خالد بابول صدیقی اور آسیب علی جرداری کے درمیان ہونے جا رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کل یہ اناؤنس بھی کر دیں وہ اناؤنس کرنے سے بھی اپوزیشن نے کسی حد تک خود بھی روکا ہوا ہے اپنے اتحادیوں کو ٹھیک ہے کہ اگر وہ اناؤنس کر دیں گے تو بھی آدم اعتماد تحریک کا ریزنٹ ہی سامنے آ جائے گا چلیں جی بہت شکریہ قاضی صاحب آپ نے اسلام واسے میں جوائن کیا اور تمام صورتیال سے آگاہ کیا آپ نے سنا سچوانی صاحب کہ ایمکیوم آپ کی اتحادی اب وہ بھی ناراض اور وہ بھی ملاقاتیں ممکن ہیں کہ ہاتھ ہو جائے آپ سے میں نے تھوڑی در پہلے کہا تھا حق بات کے لیے جتنے بھی کھڑے ہوں گے ہم کھڑے رہیں گے اور انت تک فائد کریں گے اور آخری فیصلہ عوام نے کرنا ہے ہم ہم سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ مائنس وزیر اعظم مائنس امران خان نمکن ہی نہیں ہے ناممکن ہے وزیر اعظم امران خان اب پاکستان کے نہیں جاتا ہے خاص طور پر امران خان سے ملاقات کے لیے بیزاوڈ شیڈول کے ہم 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 افریقہ کے اندر جائیں تو نماز جمعہ سے پہلے امران خان صاحب کو پہلے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں لوگ اور اس کے بعد جا کے جو ہیں نماز پر رہے ہیں ہم ہم یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے اپنے دور حکومت میں چھر پر یونٹ کے اوپر ابھی اچھا سب پاپے اپریشیٹ ایک میری بات سن لیں اور اسے پچھلے دور میں جس وقت ڈالر سو روپے کہا تھا اس وقت بیس روپے کے پر یونٹ کے اوپر انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں یہ آپ بتائیں کہ یہ مہنگائی کا طوفان کے ذمہ دار کون ہے اصل بجلی کی مہنگی ہونے کے ذمہ دار کون ہے اصل اور یہ سب چیز ہے وزیر اعظم امران خان سے کو پتا سو روپے کا ڈالتا ہے سنتیس کروڑ روپے پر کلومیٹر کے حساب سے سرکیں انہوں نے بنوائی ہیں ایک سو اسفر پے کے اوپر جو ہے نا وہ سولہ کروڑ میں سرکیں بن رہی ہیں ٹرین کی بھوگیاں جو پہلے آئی تھی پچپن ملین ڈالر میں وہ پچیس ملین ڈالر میں آئی ہیں یہ قوم کے فائدہ ہو رہا ہے اس گورنمنٹ میں اور یہ قوم کے یہ فائدہ ہونا چاہیے جو سیاسی جماعتیں جو سپورٹ کر رہی ہیں دیگر جو اچھے لوگ ہیں انکسلسی جماعتوں میں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ملک کی اگر جتنے بھی امی نس میں اپیل کرتا ہوں جتنے بھی امی نس چاہیے پیپلز پارٹی ہیں خاص طور پر پیپلز پارٹی کے امی نس میں کہتا ہوں کہ سوچیں زیرا گوھر کریں کہ بھٹو صاحب کی پولیسی پر کون چل رہا ہے امران کھان چل رہا ہے یا آج کی موجودہ دور کی پیپلز پارٹی چل رہی ہے تو وہ خود انیلائز کریں گے کہ انمیان کھان جو ہے پاکستان کو آگے کی طرف لے جا رہا جس طریقے سے زلفکاری بٹو لے کے جا رہا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ وہ ڈن لیں نہ جائیں کیونکہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بٹو کا کرس ہوتا رہے امریکہ کو قتل کرنے والا بے نظیر کو قتل کرنے والا کروانے والا یہ یہی ہے جنرل اسلم بیگ نے کہا تھا امریکہ کے محترمہ کے اوپر جو فائر ہوا ہے وہ امریکن لیزر بیم گن سے ہوا ہے اور وہ امریکہ کا تربیت تھی ہفتہ ہی چلا سکتا ہے اور کوئی نہیں چلا سکتا ہے یہ جنرل اسلم بیگ کا بیان آن دے ریکارڈ موجود ہے تو کیا وہ ان لوگوں کی کہنے کے اوپر ان کا ساتھ دیں گے جو امریک کی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان کا بیرا گھرک کر کے رکھا ڈرون امیلے اتنے سارے پاکستان کے اوپر ہمارے اتنے بیگناہ لوگ ستر ازا بیگناہ لوگ مارے گئے کسی نے پوچھا کسی نے آ کے ان کے گھروں پہ تازیت کی کسی نے کیا ہم ڈالر بیجے ان کے گھروں پہ کہ آپ لوگ یہ رہے ہیں آپ کا ہماری وجہ سے نقصان ہوا ہے آپ تلافی کریں آپ اپنے علاقوں کو بنایں آپ یہ بہتری کریں ہم لوگ مواظر چاہتے ہیں آپ سے بلکہ اس کے کرنے کے بجے ڈو مور ڈو مور کی رڈ لگا کے انہوں نے مزید براغرک کرنے کے لئے مطالبہ شروع کر دیئے ٹھیک ہے جی چلے جی ایسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ